آج ہم بنائیں گے دکشن بھارت کی پرسد چاول کی ریسپی اس کو بنانا بہت آسان ہے کیونکہ اس کے اندر جو سامان پڑتا ہے وہ ہمارے گھر میں بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اور اس کا جو سواد ہے بہت ہی چٹکارے دار ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلیے سواد کا سفر کرتے ہیں سواد کے مطروں کے ساتھ میں کیسے ہوئے میں سواد کے مطروں میں شایبو پہ آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنی آنس کچن میں ریسپی کی شروعات کرتے ہیں ہم دال اور چاول سے یہاں پہ ایک کپ چاول ہے اور آدھا کپ سے تھوڑا سا کم دال ہے دال کی کونٹیٹی کو آپ تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے دونوں چیزوں کو دھو لیتے ہیں یہاں پہ جو چاول میں نے لیا ہے یہ ریگولر چاول ہے اس میں جروری نہیں ہے کہ باسمتی چاول کا استعمال کیا جائے کوئی سا بھی چاول آپ کے پاس میں ایویلیبل ہو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے رب کرنا ہے یہ دیکھیں ایسا کرنے سے اس کے اوپر جو ایسٹر لیئر آف سٹارچ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے تو یہاں پہ لگ بھگ دو سے تین پانی ہم اس کو واش کریں گے یہاں پہ ہم نے ارہر کی دال اور چاول دونوں کو اچھی طرح سے دو سے تین پانی دھو لیا ہے اب اس کو ہم سوک کریں گے لگ بھگ آدھے گھنٹے کے لیے تو جب تک یہ سوک ہو رہا ہے تب تک دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پہ کچھ سبجیوں کو استعمال کر رہا ہوں جیسے دو پیانج ہو گئے ہیں دو ہری مچ لگ بھگ آدھا کپ کے آس پاس فروزن مٹر ہے اور فروزن مٹر کو آپ کو پتا ہے سبجی کوئی سی بھی ہو فروزن ہمیشہ گرم پانی میں ڈالیے جیس سے اس کی سمیان نکل جاتی ہے ایک میڈیم سیچ کا آلو لیا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں گاجر بھی لے سکتے ہیں بینز بھی لے سکتے ہیں گو بھی بھی لے سکتے ہیں سبجیاں آپ اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کی چوئیز ہے تو یہاں پیانج کو ہم تھوڑا موٹا کٹیں گے ہلکا سو موہ میں لگنا چاہیے اس طرح سے ہلکے ہلکے ڈائس آلو کو بھی چھوٹے چھوٹے ڈائس میں کٹ لیں گے زیادہ بڑا مت کٹنا پکنے میں دککت آتی ہے ہر امیج ہم سلائس میں لیں گے بڑی بڑی سی تھوڑی سی موہ میں آئے گی کچھ کچھ ڈالیں گے چاپ کر نہیں ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک پریشر کوکر کا استعمال کیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم تین بڑے چمچ تیل کے آپ چاہیں تو گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم تڑکانی لگائیں گے ہم یہاں پہ موفلی اور کاجو کو بھونیں گے تیل کا ٹیمپریچر یہاں پہ گرم ہو گیا تھا اس کے بعد میں میں ہلکا تھوڑا تھنڈا بھی کر دیا ہے ورنہ موفلی جل جائیں گے دو بڑے چمچ موفلی اور دو بڑے چمچ کاجو کم جدہ آپ اپنے ساپ سے کر سکتے ہیں یہاں پہ اب خوڑا سا دھیمی آنچ پہ ان کو سیکھ لیجئے کاجو ہو گیا موفلی ہو گئی اگر آپ آنچ تیج کر دیتے ہو فرائی کرتے ہو تو بہت جلدی کلر آ جائے گا لگے گا ایسے کی سارے پگ گئے ہیں اچھا کلر آ گیا بھون گئے ہیں فرائی ہو گئے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے اندر سے کچھ رہتے ہیں وہ کھانے میں بلکل مزا نہیں آتا ہے جب اتنی محنت کری رہے ہیں تو طریقے سے کرتے ہیں کاجو میں بڑیا سا کلر آ گیا ہے اور موفلی بھی ہلکی ہلکی سی فٹ گئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اب ان کو نکال لیجئے پٹا فٹ سے آپ چاہیں تو ترکہ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بلاس میں ڈالیں گے جس سے ان دونوں کا جو کرنچ ہے وہ بنا رہے گا تو کھانے میں جیزا مزا آئے گا اب اسی تیل کے اندر دو سوکھی لال مرچ ہے ہلکا سا کرش کر کے ڈالیں اس طرح سے تیل میں جب ہلکا سا کلر آ جائے اس کے بعد میں ایک چھوٹا چمچ سرسو کے دانے اب یہ دیکھیں سرسو کے دانے سارے چٹک رہے ہیں اور چٹکنے چہیئے جب چٹکنا تھوڑا سا کم ہو جائے اس کے بعد ڈالیں گے یہ کری پتہ یہ لگ بک دس بارہ ہیں ہلکا سا توڑ کے ڈال دیجئے اور کری پتہ جب بھی سمال کریں تو ہمیشہ نرم پتیاں سمال کریں کڑک والی نہیں ایک چھوٹا چمچ کمپاؤنڈ ہینگ ہے دانے دار والی اس کا تڑکہ لگاتے ہیں بہت اچھا تڑکہ لگتا ہے جلتی نہیں ہے جو پاوڈر والی ہوتی نو وہ جل جاتی ہے بہت جلتی ہینگ ڈالنے کے ترند بعد پیان ڈال دیجئے پیانج کو سوٹے کر لیں گے یہاں پہ تھوڑا سا ہائی فلیم پہ براون راہن نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ٹرانسلز کرنا ہے ساپٹ کرنا ہے پیانج کو تو دیکھیں پیانج کو بھونتے ہوئے لگ بک یہاں پہ ایک منٹ ہو چکا ہے تو اب ڈال دیتے ہیں آلو اس کے اندر آلو کے ساتھ سبجیاں بھی سبجیوں کی نام پہ ہمارے پاس کیا ہے مٹر ہے جس کا پانی پوریتے سے نکال لیا ہے اور اگر آپ کوئی سبجی ایڈ کرتے تو یہی پہ ایڈ کرنی ہے اب آلو کو مٹر کو سب کو بھوننا ہے گیس کی فلم کو تیج کر لیجئے جس کی وجہ سے اس کے اندر پانی نہ آئے پانی آئے گا تو اس کے اندر کیا ہے اسٹیم بن جائے گی ہم کو سوٹے کرنا ہے آل میں اسٹیم نہیں کرنا ہے تو دیکھیں آلو اور مٹر کو بھونتے ہوئے لگ بگ 2-3 منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں جو مٹر ہے اس میں ہلکی سفیدی دیکھنے لگے مٹر بہت اچھے طرح سے بھون چکے ہیں کھانے بڑا مزا آئے گا مصالوں میں ایک چودھائی چھوٹی چمچ حلدی پاورڈ اور ایک چھوٹا چمچ ہم نے کشمیری لال میچ کا اتمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو نورمل بیچ کا اتمال کر سکتے ہیں میں صرف کلر کے لیے اتمال کر رہا ہوں اور یہ ہے سب سے امپورٹنٹ تامبر مسالہ جو کی میں نے پیسٹ بنایا ہوا ہے اس کی ویڈیو میں نے آلڑی بنای ہوئی ہے اگر یہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے سامبر مسالے کا جو پاورڈر آتا ہے اس کا اتمال کر سکتے ہیں بیسی ملی بھات کے اندر اس کا جو مسالہ بنتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرینس ہوتا ہے ہلکا ملتا جلتا ہوتا ہے سامبر مسالے سے تو ہم یہاں پر لگ بگ دو سے تین بڑے چمچ ڈالیں گے اس پائشنے کے ساپ سے بینہ پانی ڈالیں ایک بار ساوٹے کر لیتے ہیں اس کو اب بہت بڑیا خوشبو یہ مسالہ پکا ہوا ہے تو اس کو تو پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس حلدی اور میرچی جو ہم نے ڈال لیتی وہ پک جائے بس تو یہاں پر مسالے کی بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے مسالہ پک چکا ہے یہاں پر دو سے تین بڑے چمچ ہم یہاں پر پلپ کا اسمال کر رہے ہیں یہ لگ بھگ ایک چوتھائی کپ اتنی سی املی ہوگی جس کو ہم نے پانی میں بھگو لیا تھا اس کے بیج بیج نکال لیا جیادہ کھٹا اچھا نہیں لگتا یہ لیکن ہلک کسی ٹینگنیس آنی تھی املی کی تو مزا آتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہلکا سا سپائسی ہلکا سا مسالے دار اور ہلکا سا کھٹا نام کا کھٹا یہ گیا نمک اور یہ گیا دال چامل جو ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا پہلا اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے مسالے کے ساتھ میں تھوڑا سا پکا لیتا ہے مسالوں کے ساتھ کیسے لپٹ گیا ہے ایسا کر رہا ہے نا کہ یہی پہ کھا لیں لیکن ابھی تو پوری طرح سے کچھا ہے ابھی تو اس کا جادو باقی ہے اب ڈالنا ہے پانی ہم نے رائز کتنا ڈالا تھا ہم نے ایک کب رائز ڈالا تھا تو رائز کے ساپ سے ہم پانی ڈال دیں گے اس میں تین کب پانی ڈال دیں گے اس کی جو کنسٹنسی رہے گی ہلکی سی کھیچوڑی ٹائپ کی رہے گی ایک بار مکس کر لیجے یہاں پہ اچھی طرح سے اب چامل بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار نمک کم ہو جاتا ہے اب نمک کیسے ملائیں گے اس میں جب کار بننے کے بعد میں تو ایک بار اس پانی کو ٹیسٹ کر لیجے آپ چمچ میں نکال کے ہلکی سا ٹیسٹ کر لیجے آپ کو نمک اس میں پرفیکٹ نجر آنا چاہیے تب آپ اس کے اندر کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک بننے کے بعد میں نمک کیسے ڈالیں گے ہم رائس کے اندر گریوی کا آئٹم ہو تو اس میں دو ڈال دیں اب اس پر کور کر دیتے ہیں اور لگ بگ دو سے تین سیٹی لگائیں گے تو یہاں پہ لگ بگ دو سے تین سیٹی آ چکی ہے کیس بھی ریلیز ہو گئی ہے کھول کے دیکھ لیتے ہیں واہ بہت کجب کی گھشبی یہاں پہ آ رہی ہے اور جیسا ہم کو چیزہ سیم ویسا ہی بنا ہے یہ دیکھیں آ رہا ہے نمومی پانی بہت ہی بہترین کاجو اور موفلی ہم نے جو فرائی کر رہی تھی یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی کچھی ہری مرچ کاسواد اور بننے کے بعد میں لاسٹ میں دو تین چمچ آپ گھیں ڈال دو اس کے اندر پھر دیکھو آپ مزہ تو یہ لیجئے ہمارا بیسی ملی بھات ریڈی ہو چکا ہے تو سرب کر لیتے ہیں اس کو اور یہ دیکھئے کتنا شاندہ لگ رہا ہے موہ میں آ رہا ہے نا پانی تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسیپی جرور بتائیں اچھے لگی تو لائک کریں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ میں جہن دوستو